کسان بھائیوں کرشی میتری چینل پر آپ سبھی لوگوں کو سواگت ہے دوستو ہماری گیہوں کی فصل لگ بھگ 70 سے 75 دن کی ہو چکی ہے ہمارے کسان بھائی اتپادن بڑھانے کے لیے ترہ ترہ کے ان پی کے کا چھڑکاؤ کرتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اکثر ہمارے کسان بھائی کافی زیادہ گلتیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے کسان بھائیوں انہیں انہیں من مطابعت اتپادن نہیں مل پاتا اس کا الٹا کیا ہوتا ہے کسان بھائیوں ان کا خرچ بڑھتا ہے ہم گلتیاں کہاں پکرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو پوری جانکاریاں دینے والا ہوں میں آپ کو ان پی کے خات کے بارے میں پوری جانکاریاں بتاؤں گا کہ ان پی کے انیس انیس کا چھڑکا ہو آپ کو اپنی گہوں کی فصل میں کپ کرنا ہے اس کے علاوہ بارہ ایک سٹھ جیرو کا اس پر ہے کب اپنی گہوں کی فصل میں کرنا ہے جیرو باون چونتیس کا اس پر ہے آپ کو کپ کرنا ہے یہ ساری جانکاری آپ کو پوری طریقے سے کسان بھائیوں سمجھاؤں گا ان پی کے قیوز جیدی آپ نے سمجھ لیا تو کسان بھائیوں کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو جو آپ کو اتبادن چاہیے وہی کسان بھائیوں آپ کو اتبادن آپ کی گیہوں کی فصل نکال کر دے گی آپ کے من مطابعت کلو کا فٹاؤ نہیں ہو رہا ہے کسان بھائیوں کلے کا فٹاؤ کافی کم ہے تو کسان بھائیوں کلو کا فٹاؤ بڑھے گا اس کے علاوہ گروہ نہیں ہو رہی ہے گروہ بھی کسان بھائیوں اچھی خاصی بڑھے گی کئی کسان بھائی کنفیوز رہتے ہیں کہ ان پی کے انیس انیس کا اسپری کپ کرنا ہے کب اسپری کرتنے کرنے کا صحیح سمائے جیرو باؤین چانتیس کا اسپری کرنے کا صحیح سمائے کیا ہے کسان بھائیوں بارہ ایک سٹ جیرو کا carrot اسپری کرنے کے کافی کسان بھائیوں اس کے بارے میں کنفیوز رہتے ہیں ایک سٹیج ہوتی ہے جب پودیں کو نائٹروجن کی ضرورت ہوتی ہے ہم نائٹروجن دے دیتے ہیں فاسفورس کی ضرورت ہوتی ہے تو کسان مائیوں اسے دے دیتے ہیں پتاز کی ضرورت ہوتی ہے تو گیہوں کی فصل میں اسے بھی دے دیتے ہیں لیکن ان سبھی خادوں کو دینے کا ہمیں صحیح سماس پتہ ہونا چاہیے تھب定ی یہ خاد آپ کی گیہوں کی فصل میں کام کرے گی یعنی کہ آپ نپک 181818 یا انیس 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 یا بار ایک سٹھ جیرو جیرو باؤن چونتیس یا بیس 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 کسان بائیوں ان سبھی ان پی کے کو دینے کا صحیح سمائے کیا ہے یا کسان بائیوں آپ کو سمجھ لینا ہے یدی کسان بائیوں آپ یہ بات سمجھ گئے تو آپ کو کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کسان بائیوں کی ان پی کے کب پڑے گی جنگ کب پڑے گی اس کا کام آپ نے سمجھ لیا تو کافی زیادہ کسان بائیوں آپ کو آسان ہو جائے گہوں کی کھیتی کرنا ہے تو کسان بھائیو ویڈیو کو انت تک دیکھیں جس سے آپ کو پوری جانکاری مل جائے گی ہمارے چینل میں نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے جس سے آپ کو نئی نئی جانکاریاں ملتی رہے تو کسان بھائیو سب ہی نپک کے بارے میں کسان بھائیو کو کنفیوزن رہتی ہے آپ کو بتاؤں گا کہ نپک 2019 کا چھلکاو کب کرنا ہے کسان بھائیو بار ایک سٹ جیرو کا کب چھلکاو کرنا ہے ہم جیرو باؤن چونتی کب کی سواستہ میں اس کو پریوک کرنا ہے کسان بھائیو اس کے بارے میں سبھی سٹیج کے انسار روپیو کرو گے تو کسان بھائیو ہنڈیٹ پرسنٹ آپ کو بیسٹ ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا تو اس کے لیے بات کرتے ہیں کہ کسان بھائیو جب ہم ڈی اے پی فوسفورس کی ضرورت ہوتی ہے تب پوٹاس دے دیتے ہیں پوٹاس کی ضرورت ہونے پر ہم نائٹروجن دے دیتے ہیں اسٹیج کی حساب سے کسان بھائیو مینٹین کر کے یادی چلتے ہیں تو کسان بھائیو کافی شاندار گیو کی فصل میں پوٹا ہوگا کافی اچھی پیداواری ہوگی آپ کا بڑی اتبادن دیکھنے کو ملے گا کسان بھائیو ان پی کے انیس 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 کی بات کرتے ہیں کہ اس کا پریوگ ہمیں کب کرنا چاہیے تو اس کا اپیوگ کسان بھائیو اپیوگ نہ کریں اس کے بعد کسان بھائیو یادی چالیس سے ساٹھ دینوں کے بیچ ہماری گیو کی فصل ہو گئی ہے تو کسان بھائیو اس میں بارہ ایک ساٹھ جیرو کا اپیوگ کریں کافی شاندار ریزلڈ ملے گا جس میں بارہ پرسنٹ نائٹروجن ایک ساٹھ پرسنٹ فاسفورس زیرو پرسنٹ پوٹاس ہوتا ہے کسان بھائیو کافی ساری گلتی ہے یہی پر ہو جاتی ہے کہ اس سمائے پر انیس انیس یا جیرو پاون چونتیس دے دیتے ہیں جو کہ ہمیں اچھا ریزلڈ نہیں مل پاتا تو کسان بھائیو چالیس سے ساٹھ دن کی گیوگ کی فصل ہو جانے پر ان پی کے بارہ ایک ساٹھ جیرو کا اپیوگ کریں کافی شاندار ریزلڈ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کسان بھائیو اب بات کرتے ہیں گیوگ کی فصل ساٹھ سے نبے دن کی ہو جانے پر اس سمائے پر کسان بھائیو جیرو پاون چونتیس کوپیوگ کریں کسان بھائیو کافی شاندار ریزلڈ ملے گا اس میں جیرو پرسنٹ نیٹروجن باون پرسنٹ فوسفورس امم چونتیس پرسنٹ پٹاش کی مہترہ دی جاتی ہے یہاں کافی اچھا ریزلڈ دے گا آپ کی والیوں میں دانوں بھراؤں کافی اچھے آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ پودے کی جڑک کافی مجبوط ہوگی اور ایک شاندار اتبادن آپ کو دیکھنے کو ملے گا آگے جا کر کسان بھائیو بات کریں تو انیس 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 کا مین کام ہوتا ہے کسان بھائیو پودے میں وکاس لانا کلو کا فٹاؤ لانا اس کے ساتھ ساتھ پودے میں ہارا پن منائے رکھنا ہے باریک سٹھ جیرو کا کام ہوتا ہے کسان بھائیو پودے میں اردک سردک فٹاؤ لانا اس کے ساتھ ساتھ جڑکی اردک فردی کرانا اس کے بعد کسان بھائیو جیرو باون چونتی اس کا مکہ کام ہوتا ہے پودے میں مجبوطی لانا دانے میں چمک لانا دانوں میں ادھگ بھراو لانا یہ ایک شاندار اتبادن نکال کر فصل سے دینا اب کسان بھائیو بات کرتے ہیں کہ جو کسان بھائیو کھرپتوار کی دعویٰ ڈالنے کے بعد پیادی پیلا پن آ گیا ہے تو کسان بھائیو اس سمائے پر ہم کیا کرتے ہیں گلتی کی ہم کھرپتوار ناشک کی ہائی ڈوز دیتے تھے ہیں دوبارہ دو رہ دیتے ہیں گ aguوں کی فصل میں کیسا لانا دوائیو دعوی کو اس پر کٹ دیتے ہیں تو اس کارانہ کسان بھائیو ہمارے کھیت میں پیلا پن آ جاتا ہے کھرپتوار ناشک دعوی کو کڑا سائیڈ افیکٹ آ جاتا ہے تو کوشش کریں کہ ایک بار ہی گیہو کی فصل میں کھرپتوار ناشک کا اپیوک کریں ایوہم اس کے ساتھ ساتھ اوریزنال برانڈڈ دعوی کو اپیوک کریں جس سے کسان بھائیوں آپ کو سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا یوریا کے چھڑکاؤ کرنے پر کسان بھائیوں ہم خرپتوار ناشک کی بات کریں تو کسان بھائیوں سے کب چھڑکاؤ کرنا ہے تو اسے یوریا کا بکھراو کرنے سے پہلے کسان بھائیوں اپیوک کر کے تیسرے دن یوریا کا بکھراو کر کے کسان بھائیوں پانی دے دینا ہے جس سے کھرپتوار ناشک ادھک صدیق ریزلڈ دے گا کرلو کادھکوٹاؤ ہوگا نائٹروجین ایم ہم جنگ آپ پھوک گھی کسان بھائیوں اس پیسل گروت کے لئے اپنے گیہوں میں کر سکتے دونوں کو ملا کر اپنے کھیت میں بکھراو کر سکتے ہیں کسان بھائیوں نائٹروجین اور جنگ کو ملا کر کھیت میں بکھراو کرنے سے کسان بھائیوں آپ کے کھیتوں میں کرلو کادھک صدیق فٹاؤ ہوگا ایم کافی شاندار پائیداروار دیکھنے کو ملے گی کسان بھائی اس صحیح سمائے پر یدی آپ صحیح اور ورق کا چناؤ کر کے اپنے گیہوں کی فصل میں اپیوک کرتے ہیں تو کافی شاندار ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ کو دوسرے کسان بھائیوں سے پہنچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو اپنے کھیتی میں پودے کی اسٹیج انوصار صحیح خات کا چناؤ کر پائیں گے ایوہم ایک شاندار اتبادن اپنی گیہوں کی فصل سے نکال پائیں گے جو کی ہر کسان بھائی چاہتے ہیں تو کسان بھائیوں اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ان پی کے پوری جانکاری دیا ہوں کہ کسی گریٹ کے ان پی کو کوئی سمائے پر گیہوں کی فصل میں دینا ہے اور کسان بھائیوں کیا کیا کام کرتا ہے تو کسان بھائیوں آپ کو ویڈیو اچھا لگاؤ تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دھنیواد کسان بھائیوں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ